جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں نورا فتح ایک شاندار ڈانسر اور باکمار ادھا گھارہ ہیں جب انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھا تب وہ بلکل مقلق نظر آتی تھی مگر آج ان کا ہر سٹیپ ہر حرکت جادو کی ماند ہے ان کی محنت لگن اور کئی سرجریز نے انہیں بولی ووڈ کی چمکتی دمکتی دنیا کا ستارہ بنا دیا نورا کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے اور انہوں نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ سعودیہ عرب اور دیگر عرب ممالک میں گزارا ہے وہاں کی مذہبی روایات نے ان کے دل میں دین اور اللہ کا خوف بٹھا دیا تھا مگر خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ انڈیا آئیں یہاں آ کر انہوں نے عدرکارہ بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ان کی پرانی تصاویر دیکھیں اور آج کی تصاویر کا موازنہ کریں تو آپ حرار رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنے اوپر کتنی محنت اور پیسہ لگایا تاکہ اپنے آپ کو مزید گروم کر سکے نورا ہمیشہ بڑی فلموں میں مرکزی کے دار چاہتی تھی لیکن زیادہ تر انہیں آئیٹم سونگز ملتے رہے اب سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نورا نے اپنی پرانے زندگی کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور روحانی سکون کی تلاش میں نکل پڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیم پیسہ اور شہرت سب کچھ ملنے کے باوجود انہیں سکون نہ مل سکا زہرہ وسیم کی کہانے بھی کچھ ایسے ہی ہے انہوں نے بولی ووڈ کی بلوگ بسٹر فلم دنگل میں آمیر خان کے ساتھ کام کیا لیکن جلد ہی کروڑوں روپیہ اور شہرت کمانے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا زہرہ نے کہا کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس انڈسٹری میں ڈائے کر اسلام اور اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہیں سانہ خان کی بھی یہی کہانی ہے جو بولی ووڈ کی ایک نامور ادھاکارہ تھی انہوں نے بھی فلم انڈسٹری کو کھہرباد کہا اور دینی راستہ اکتیار کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لڑکیاں شہرت اور پیسے کی چمک دمک میں اپنی زندگی کے اہم سال گواہ دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کے دشمن ہیں لیکن حقیقت میں وہ انہیں برائی اور گمرائی سے بچانا چاہتے ہیں بدقسمتی سے جب تک یہ سمجھ آتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نورا فتح کی یہ بات سننے کے بعد آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے رہے سے اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اپنے مزبان محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نگے باند